بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد بحمود خوکر مرتی صدر پاکستان کی ثانی تحاد آج میں جناب وزیر اظم پاکستان عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں جناب والا آپ کی حکومت آئی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پیٹی اے کی حکومت ہماری پسند کی شادی تھی لیکن اب نوبت طلاق پہ آ چکی ہے اس وقت جتنی زراد پاکستان میں زبو حالی کا شکار ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے اب ہم مجبوراً اعلان ہم نے کیا ہے کہ ہم اٹھارا تاریخ کو اسلامباد میں اتجاج کریں گے اور اپنے بچے ساتھ لے کے جائیں گے اور بچے فارسے لگائیں گے کیونکہ ہماری پیداواری لاغت بڑھ چکی ہے جناب والا آپ کے دور حکومت میں ستر سے اسی فیصد پیداواری لاغت کو بڑھا دیا گیا ہے جبکہ فصلوں کا ریٹ نہیں بڑھایا گیا اب آپ یہ لیں گے گنے کا ریٹ آپ نے بڑھایا دس روپے جبکہ چینی چالی سے اسی ہو گئی کپاس کا ریٹ نہیں بڑھایا گیا کپاس کی ہمیں امدادی قیمت نہیں دیگی اس کا نقصان کس کو ہوا ہے ریاست پاکستان کو نقصان ہوا ہے ٹارگٹ تھا فیفٹین ملین بیل کا ہم اچیف کر رہے ہیں ایٹ ملین بیل سیون ملین بیل سے جو کمی آئی ہے سیون بلین ڈالر کا ریاست پاکستان کو نقصان ہوا ہے اور جن عورتوں نے غریب عورتوں نے اس کی چنائی کرنی تھی چالیس ارب روپے ان کو کم ملے ہیں پھر اس کپاس سے تقریباً ساٹھ سے اسی منفی اکڑ لکڑی ملتی ہے جو غریب لوگوں میں مفت تقسیم ہوتی ہے وہ بھی تقسیم نہ ہو سکی کمی آئی ہے جنابِ علیہ اس طرح تمام فصلات کی پیداوار کم ہیں کیونکہ پیداواری لگت بڑھ چکی ہے لوگ خات کا استعمال نہیں کر سکتے آپ کے دور حکومت میں جو یوریا ہمیں پہلے مل رہی تھی تیرہ سو روپے میں وہ دوہزار چالیس کی ہوگی جو ڈی اے پی تئیسوں میں مل رہی تھی وہ سنتیسے ہوگی ہوگی جو بجلی کا جونٹ پانچ سو پہ پینتیس میں پیسے تھا اب وہ پندرہ روپے سے لے کے چالیس پچاس روپے تک مختلفوں کو جونٹ آ رہا ہے وہ کہاں سے ادا کریں وہ بیچارے کیا کریں وہ اپنے زیور بیچ چکے ہیں جانور بیچ چکے ہیں بچے ہیں باقی بیشنے کے لیے کہ ہم بیچنے کے لیے اسلامباد میں آ رہے ہیں آپ خود خریدار بن جائیں جنابے والا ہمیں کم از کم پاکستانی اور انسان تو تسلیم کر لیں کیا اس ملک پہ حق صرف سنتکاروں کا ہے وہ جو مرضی کر جائیں جنابے والا اگر سبسیڈی ملی تو آپ کے دورے حکومت میں چھ روپے ساٹھ پیسے چینی کو فی کلو سبسیڈی ملی کاشکار کو آپ نے کوئی سبسیڈی نہیں دی اس سے پچھلے سال ان کو دس روپے ستر پیسے فی کلو سبسیڈی ملی کاشکاروں کو نہیں ملی آپ کے دورے حکومت میں یہ کونسا حصول ہے کہ ایک سبسیڈیز کنٹری سے جہاں پر یوریا کی بوری پاکستانی روپیز میں پانچ سو چالیس روپے کی ہو یہاں دوزار چلیس وہاں سے کپاس ڈیوٹی فری آئے جناب یہ کس کی قیمت پر کاشکار کی قیمت پر نقصان کس کا ہو رہا ہے پاکستان کا نقصان رہا ہے جنابے والا آپ نے تو آنے سے پہلے فرمایا تھا کہ میں چھوٹے کاشکار کو اٹھاؤں گا چھوٹے کاشکار کو اٹھاؤں گا آپ نے چھوٹے کاشکار کو تو بالکل بٹھا دیا ہے بلکہ اس کو لمبا ہی کر دیا ہے اب تو اس کے پاس سوائے اتجاج کی کوئی چارہ ہی نہیں ہے یقین کر لیں وہ اسلام آباد میں ہم مجبوری کے تحت آ رہے ہیں مجبور ہو کے آ رہے ہیں میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احترکہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہم لوگ کتنی تکلیف میں ہیں اس وقت اور ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے جنابے والا اس سے بڑی کیا میٹنگ ہوگی جس میں میں گیا ہوں ہم نے اپنی کال پہلے واپس لی آپ کے منسٹروں کے کہنے پر اس میں سپیکر صاحب تھے شاہب محمود قریش صاحب تھے جہانگی ترین صاحب تھے سید فخر امام تھے اس میں خسرو بختیار تھے عصد عمر تھے عمر ایوب تھے سارے لوگ موجود تھے سب نے کہا کہ آپ سچ کر رہے ہیں لیکن عمل درامت کوئی نہیں ہے سر فیصلے کہاں پہ ہو رہے ہیں سر آپ یہ دیکھیں اگر کپاس کی امدادی قیمت مل جاتی تو اس ملک کا ذریعہ مبادلہ اور بہتر ہوتا کپاس کون سی فصل ہے جناب کپاس وہ فصل ہے کہ آپ کی ٹوٹل برامدات میں ساٹھ فیصد کپاس کا حصہ ہے جنابے والا مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ اس کو پرائم نیسٹر ایگری کچھل امرجنسی پرائم میں شامل نہیں کیا گیا ریسرچ کے لیے اس کے لیے پیسے نہیں رکھے گئی ہے کون سی فصلوں کے رکھے گئے ہیں گنہ ہے چاول ہے گندم ہے اور آئل شیڈ گراب ہے کپاس کو نکال دیا گیا حالانکہ آپ کی جو جس کو ہم سفید وائٹ گولڈ کہتے ہیں وہ کپاس ہے آپ کے دورے حکومت میں کپاس پر ریسرچ ختم کر دی گئی ہے ریسرچ کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے جنابے والا آپ یہ دیکھیں ٹوٹل ایگری کچھل کی جیڈی پی کا جو مائنس پہ ہے اس کا پوائنٹ ون ریسرچ پہ خرچ ہوتا ہے پاکستان میں سر یہ کہاں کا انصاف ہے کیا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کس ملک میں زراد کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے آپ ہمیں بتا دیں جنابے والا جنابے والا آپ تک کاشکار کی پہنچ رہی ہے باقی سارے آپ تک پہنچ سکتے ہیں آپ کے اردکر جن لوگوں کا جو لوگ ہیں وہ آپ تک حقیقت نہیں پہنچا رہے سر موڈیز نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بہتر آئیں غریب کاشکار کے گھر کی حالات دیکھیں اس کے گھر کی حالات کے دیکھیں اس کے صحت کے حالات دیکھیں اس کے تعلیم کی حالات دیکھیں کس مشکل سے گزر رہا ہے جنابے والا ہم پاکستانی ہیں ہم سچے محبے وطن ہیں ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک پہ منتقل نہیں کر سکتے ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے ہماری تعلیم پاکستان میں ہماری صحت پاکستان میں ہماری اولاد پاکستان میں ہمرا ایمان تک پاکستان میں ہے تو اس لیے ہم نے پاکستان کی بہتری کی سوچنا ہے میں آپ سے پھر مخاطب ہو کے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے پاکستان کے لیے سوچیں دکھ کی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں پاکستان کے لیے بات تک نہیں ہوتی وہاں شخصیات پہ بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہوتے ہیں خدا کے لیے پاکستان کے لیے کام کریں ہم پاکستانیوں نے آپ کو الیکٹ کیا تھا پاکستان کے لیے الیکٹ کیا تھا چند لوگوں کے لیے الیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ اب آپ یہ دیکھیں ہمارا ٹیمانٹر مہنگا ہوا پورے ملک کی چیخیں نکل گئیں میڈیا ہر جگہ آپ کیابنٹر میں ڈسکس کر رہے تھے کبھی اپنے کیابنٹر میں ڈسکس کیا کہ کاشکار کا کیا حال ہے جب اس کا وہی ٹیمانٹر دو روپے کلو بکتا کبھی کیابنٹر میں اپنے بات کی سر ہم نے گندم تیرہ سو روپے من بیچی آٹا وہی لوگوں کو بائیس سو روپے من ملا کیوں کس کی کمزوری ہے کون ہے چیف ایکزیکٹر پاکستان سر آپ ذمہ دار ہیں اس کے میں ذمہ دار نہیں ہوں ہم نے ہر چیز ستی موہیا کی سر ہم نے آلو پانچ روپے کلو دیا اس قوم کو لیکن کیا اس غریب آمان کو آلو پانچ روپے کلو ملا کون ذمہ دار ہے سر آپ ذمہ دار ہیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں سر ہماری کاؤسٹر پروڈیکشن آپ نے بڑھائی ہے وہ ذمہ داری آپ پہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے آپ تک حقائق ہی کوئی نہیں پہنچا رہا جناب آج میں اپنا فرض سمجھ کے آپ تک حقائق پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر جن لوگ رکاوٹ بنیں گے اور یہ آپ کا مستقبل تاریخ کر دیں گے جناب میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی حکومت ہماری پسند کی شادی ہے نوبت طلاق تک آ چکی ہے ہم اپنے بچے لے کے اسلام آباد میں آ رہے ہیں ہم تمام انجیوز کو انوائٹ کر رہے ہیں میں تمام ایمین ایز ایم پی ایز منسٹر کو گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے پاکستان کے لیے سوچے آئیں اٹھارہ دسمبر کو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اسلام آباد میں کیونکہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم